السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوشہ مدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر یہ دیکھیں ابھی ہم صبح کا ناشتہ بنا رہے ہیں اور دیکھیں کہ گاؤں کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ گاؤں کی زندگی دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں بہتاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ ویلوگز ان کو کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آج میں نے صبح صبح آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بنایا ہے ابھی دیکھیں ہم کھانے کی تیاری کر رہی ہیں میں اور میں ساتھ دوسری خواتین بھی ہیں لیکن ابھی یہ دیکھیں میں دودھ لینے آئی ہوں دودھ مل نہیں رہا تھا پھر یہ دیکھیں جس کے نیچے ککڑ چھپائے جاتے ہیں نا کیا بولتے ہیں ککڑ کو ککڑ کو ککڑ ایسے کرتے ہیں نا مگریاں مرگیاں وہ چھپتی ہیں نا جس کے نیچے وہاں پہ ہم نے دودھ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ابھی میں نے دودھ لیا ہے اور چلتے ہیں دودھ دیتے ہیں میاں جی کو دودھ دے دیتے ہیں اور دیکھیں آج میں اڈریس کسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو چلیے ابھی ہم گھر کی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم جو بستر سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاری پیاری رلیاں کتنی زیادہ پیاری بنی ہوئی ہیں یہ سب انہوں نے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں الحمدللہ یہاں کی خواتین بہت زیادہ میندی ہوتی ہیں گاؤں کی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور یہ آپ تک یہ دیکھ سکتے ہیں ان پر جو کڑائی ہے اور وہ بھی انہوں نے خود کروائی ہے ابھی میں نا ہرمچو والا برت بنواؤں گی جس میں چار سویاں چلتی ہیں اور برت بنتا ہے نا وہ میں بنواؤں گی تو چلیے ابھی تھوڑا سا میں بال سیٹ کر لوں اور پاودر پی لگا لوں کیونکہ ابھی میں نے موں بھی دھویا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح کا میرر ہے اور کس سے میں سیٹنگ کر رہی ہوں یہ چھوٹا سا میرر بائک والا اور پاودر لے لیتے ہیں یہ کوئی نیو پاودر تھا پہلے میں نے اس کی فرگننس نہیں دیکھی ہے تو ابھی دیکھیں میں پاودر لگا رہی ہوں ویسے بھی چمک ہی رہی ہوں لیکن بڑا سا پاودر لگا لیتی ہوں دیکھیں پیاری ہوں نا کیا کروں میرا میاں مجھے پیاری اتنا کرتا ہے کہ اس نے مجھے نکھار دیا ہے I love my uniqueness تو دیکھیں بھی بس اس طرح سے ہم یہاں پہ تیار ہوتے ہیں گاؤں میں میں نے سوچا ساری گاؤں کی زندگی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور ابھی مجھے برطن بھی نکالنے یہ دیکھیں یہ ہے شوکیس چھوٹا سا تو میں کیمرامین کو بول رہی ہوں آگے آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے بیٹریان رکھ دی ہیں ساری رات ہم سکون سے سوئے ویسے بھی اکٹوبر کا مہین آئے گرمیاں تو ہیں نہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے شوکیس چھوٹا سا یہاں پہ ہم برطن رکھتے ہیں پیور سٹیل کا ہے یہ برطن بہت زراد سے تھے ابھی ہم نکال رہے ہیں اور چائے کے لئے پیالے بھی نکالیں گے جو کہ لوگ دیہاد میں استعمال کرتے ہیں پیالے وہ ہم نے نکالے ہیں یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں ہاں نکال رہی ہوں نکال رہی ہوں دیکھیں نکال یہ برطن میں نے اور پیچھے کرمندل بھی پڑھے ہیں ایک میں مکھن ہے ایک میں لسی ہے ہائی اللہ کھائیں گے بڑا مزا آئے گا آپ کو پتہ ہے جو بھی بس مجھے کنٹینسلی یہ دیکھیں میں آپ کو ٹارز لگا رہی ہوں تاکہ آپ مجھے فوکس کرنے یہ دیکھیں یہ میرا نیون ریس ہے جو کہ میں کل پین کے آئی تھی آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا اب اس کو بھی میں رکھوں گی اور یہ دھوکے ہم نے رکھ دیا ہے اور دیکھیں گاؤں کے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں کام چل رہا ہے چل رہا ہے کام مسلسل کام کام ہے ابھی میں آپ کو چھوٹا سائی کے سٹور روم ہے وہاں پہ پی لے کے چلوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے سامان سٹور کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ برسات کے اجازے سے سارے گھر ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بسر اوہ سوری پیاز رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ٹوکریاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہیں سبزی کی یہ دیکھیں سب کچھ پیاز وگرہ اس میں پڑا ہے اور یہ مسالے گرم مسالے والے ساشے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ پیاز وگرہ اور بچوں کے سکول بیگ اور نہ یہ دیکھیں چھوٹا سا کام ڈال اس میں ہم دودھ سیو کر کے رکھتے ہیں اور ایک زم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس میں چینی ہے چینی اس طرح کا ماحول گاؤں کا اس طرح سے لوگ جیتے ہیں یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا بلوگ کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کو ہم سندھی میں پیتی بولتے ہیں اور اردو میں شاہد صندوق بولتے ہوں گے لوگیں دیکھیں ہم نے نیو کپڑے لیے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں بتائیں کہ کونسا کلر مجھ پہ زیادہ اچھا لگے گا پنگ یا پیچ کلر مجھے تو دونوں ہی کلر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھ پہ کیونکہ جو میرا کلر ہے وہ پنگ کی پیچش ٹائپ ہے فیر کلر نہیں ہے میرا بہت زیادہ لال لال میرے گالے اور یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو دھول مٹی نہ اس کی نکال لیں کیونکہ بہت زیادہ دھول مٹی آگئی ہے سفائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بسکٹ گالہ یہ ہم نے کھائے تھے صبح ابھی بھی اس میں کچھ پڑے ہیں وہ بکھائیں گے دوپیر کو چائے میں پیتی نہیں ہوں بسے اس طرح سے اس کو ڈپ کر کے کھاتی ہوں بسکٹ کو تو یہ دیکھیں ویورس اب میں آپ کو میں بچوں کے بیکس دکھا رہی ہوں یہ بچے بیکس لے کے جاتے ہیں سکول میں مجھے اپنا بچپن یاد آگیا جب ہم سکول میں جاتے تھے اور ایک نا ہمارے پاس سندھی میں اس کو ہم چھاڑا بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کھار آسندھی میں کھارا بولتے ہیں اس میں ہم برتن دھوکے پھر اس میں رکھتے ہیں تاکہ نہ بچ کے رہیں دول مٹی سے یہ دیکھیں اگلے زمانے میں لوگ اس میں وہ جو اناج ہوتا تھا اور چامل ہوتے تھے اس میں صاف کرتے تھے مٹی اور کوئی اگر چھوٹا تھا سٹون وغیرہ ہو تو وہ نکل جاتا تھا اس طرح سے پچھلے زمانے میں صاف کیا کرتی تھی خواتین لیکن ابھی تو پتہ نہیں بہت زیادہ موڈرن دور آگیا ہر ایک چیز مشین کے تھرو ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں گھوڑا یہ بھی بچپن میں میرے ساتھ ہوتا تھا میں بہت زیادہ خیلتی تھی لیکن ابھی کسی اور کا ہے اور کسی اور کے پاس ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں چل رہی ہوں ہم نے برتن دھوکے رکھے ہوئے ہیں دھوپے اب ان کو چل کے سیڈ کرتے ہیں گاؤں میں دھوپ میں برتن اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں تاکہ جو برتنوں میں مطلب نہ کوئی بھی جراسیم مگرہ کچھ بھی نہ لگے کیونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے جراسیم مراسم لگ گیا تو پھر بندہ کیا کرے گا اس وجہ سے ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور دھوپ میں ہم ان کو سکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں برتن ہمارے سوک رہے ہیں یہ دیکھیں ویو ویس عورتیں گاؤں میں استعمال کرتے ہیں بالوں میں باندھنے کے لئے اس کو ہم سگی بولتے ہیں سندھی میں اور یہ بہت زیادہ خواتی انہیں اس کو نہ باندھتے ہیں کہتے ہیں کہ بال اسے اچھے رہتے ہیں سہد مند رہتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں بہت زیادہ جلدی جلدی بال نہ بڑھتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گھر کس طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بیڈ پڑا ہوا یہ دیکھیں کتنا اچھا بیڈ تھا لیکن یہ ٹوٹ گیا نقصان ہو گیا اچھا خاصا نقصان ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ مچھر دانیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسکیٹو نیٹ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں بیڈ پڑا ہوتے ہیں جیت وغیرہ انسیکٹ وغیرہ تو اس سے بچنے کے لئے ہم یہ نیٹ یوز کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بیڈ پڑا ہوتے ہیں کتنا زیادہ نقصان ہو گیا یہ سارا نقصان سیل آپ کی وجہ سے آئے یہ کٹیم چامرہ حالی تب یا تو پلات آیا آتی وہ تو مٹھا آیا آتی باکی یہ بس کم جو نائے استعمال مطلب فرش بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو بلکٹ مکرسو ٹھونا لگو تو بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کی زندگی گاؤں کا ماحول یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ایک اور لیڈی کھانا بنا رہی ہے اپنی روٹیاں بنا رہی ہیں یہ دیکھیں آپ تب بے دیکھیں آپ کس طرح سے دے ہاتھ میں روٹیاں بنتی ہیں گول گول پیاری پیاری روٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک پیارے سے بچے سے ملواتی ہوں حارس حارس کیا دیکھ رہے ہو یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھ رہا ہے جس میں ککڑیاں چھپاتے ہیں لوگ گاؤں میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ اندر کیا ہے اندر تو دودھ پڑے تھے برطن پڑے تھے لیکن یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں حارس حارس چہرہ بھی نہیں دکھا رہا ہے ورنہ میں آپ کو دکھا دی لیکن یہ چہرہ ہی نہیں دکھا رہا تو چلیں میووز یہ دیکھیں یہاں پہ کھانا آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے ابھی سیوہیاں بنیں گی یہ جو یلو ڈریس فائل لیڈی ہے وہ سیوہیاں بنائے گی اور وہاں پہ روٹی بن رہی ہے دیکھیں آیان پیارا ہے آیان نوید کا بیٹا ہے آیان یہاں پہ دیکھیں آلو فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں کہ گاؤں میں کس طرح سے آلو آگ پہ فرائی ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے اچھے بہت زیادہ مزے کی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ بندہ کھاتا جائے کھاتا جائے کیونکہ یہ چیز ہی ایسے آلو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ ہم کھائیں تو یہاں پہ آلو کچھ دیر میں تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں برطن بھی ہیں یہ بھی دھونے ہمیں وہ بھی نل کے پہ جاکے دھونے پڑیں گے یہاں بھی کوئی موٹر وغیرہ یہاں وہ نل سسٹم نہیں ہے ڈرینیج وغیرہ کا اور یہ دیکھیں مٹکہ اس میں سے ہم پانی پیتے ہیں یہ تھنڈا رہتا ہے سردی ہو گرمی ہو پانی اس میں تھنڈا رہتا ہے ہمیشہ اور لاسٹ میں میں بلوگ کا اینڈ کروں گے اپنے میہ جی سے یہ دیکھیں میرا میہ بنیان پین کے بیٹا وا اس کو ہمیشہ گرمی لگی رہتی ہے بہت زیرا سینسٹیو ہے اس کو تھنڈ میں بھی گرمی لگتی ہے ڈسمبر میں بھی گرمی لگتی ہے تو چلے بھی ہوا ہے اس اس بلوگ کا یہیں پہ کرتے ہیں اللہ حافظ